ہیلو گائیز ویڈیو میں ہم فیس ماسک بنانا سیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے ڈیفرنٹ وے اور سب سے ایزی وے کا پتہ چلے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سو گائیز میں نے پہلے سے ایک کپڑا کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو لمبائی رکھی ہے وہ پچیس ہے اور جس کی چوڑائی ہے وہ سولہ سینٹی میٹر ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اسے فول کر لینا ہے اس کی چار تہیں میں نے کر لی ہیں اور یہ میڈیم سائز ہے اور میں ایک اور ویڈیو بناوں گی جس میں میں سمال سائز بناوں گی سو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 3.5 پر نشان لگا دیا ہے ساڑھے 3 سینٹی میٹر اور یہاں سے ہمیں 3 سینٹی میٹر پر نشان لگانا ہے سو گائیز کچھ اس طریقے سے آپ ہلکہ ہلکہ نشان لگائیں کچھ اس طریقے سے اور ملا لیں اور اس کو بھی اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ نشان لگاتے میں ملا دیں اور اس کی کٹنگ کر لیں گائیز یہ میڈیم سائز ماسک کی کٹنگ ہے اور میں اس کے نیکسٹ والی ویڈیو میں سمال سائز میں ماسک کی کٹنگ کی ویڈیو بناوں گی سو گائیز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے کاٹ دیا ہے آپ اس کو دونوں سائیڈ سے ویئر کر سکتے ہیں ایک سائیڈ میں نے کپڑا پلین رکھا ہے اور ایک سائیڈ کچھ دھاگے کی کڑھائی ٹائپ امروائیڈری ہو رکھی ہے اس کو لیا ہوا ہے جیسا کہ اس طریقے سے دونوں میں نے الگ الگ کر لیا ہے اور اس کو ہمیں اس طریقے سے فول کر کے اس کے کناری میں ہم سلائی لگا دیں گے اس والے سائیڈ میں دونوں ہی سائیڈ میں سلائی لگا دینا ہے امروائیڈری والے کپڑے میں دھیان رکھیں کہ آپ سیدھے والے سائیڈ میں سلائی نہ لگائیں اُلٹے والے میں لگائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا والا سائیڈ اندر ہے اور اُلٹے والے سائٹ سے میں سلائی لگا رہی ہوں سو کچھ اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینا ہے دونوں میں سو کاری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے سلائی لگا لینے کے بعد اس کو یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ہم کھول لیں گے کچھ اس طریقے سے ہے اور ہم اس کے دونوں اُلٹے سائٹ کو آپس میں جوائن کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں دونوں اُلٹے سائٹ کو رکھنا ہے اس طریقے سے ہمیں نہیں رکھنا ہے اسے ہمیں رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے دونوں سائٹ سے اُلٹا ہے اور اس کی کناری کو ہمیں چھوڑتے ہوئے باقی سائٹ سائٹ سے دونوں سائٹ سے ہمیں سل لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں اسے سلنا ہے پورے اینڈ تک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ایک سائٹ سل گیا اور ایسے ہی ہمیں اس کے دوسرے سائٹ میں بھی سل دینا ہے as you can see that so اس طریقے سے ہمیں سل دینا ہے اور بیچ میں جو میڈ پارٹ ہے جہاں سے میں الاسٹک لگانا ہے وہ والے پارٹ کو ہمیں ابھی نہیں سلنا ہے so guys جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سل چکا ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے سے سہی سے سیٹ ہو جائے جیسا کہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اور اس کے کنارے سے ہمیں اس کو کچھ اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے like this کچھ اس طریقے سے فولڈ کر لیں چاہے تو آپ اس پر پریس کر لیں تاکہ جلدی سے فٹا فٹ سے بیٹھ جائے فولڈ کر کے ایک بار آپ پریس کر لیں گے تو بیٹھ جائے گا میں نے ایسے ہی فولڈ کر دیا اس کو ایسے بھی بیٹھ جائے گا یہ and guys اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے گا so کچھ اس طریقے سے یہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس میں elastic لگا لینا ہے so جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں elastic کا جو measurement ہے یہ 16 cm ہے 16 cm کا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اسے دونوں side سے رکھ لینا ہے and guys میرے پاس یہ black elastic available تھا تو میں نے black لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس white ہے تو آپ white بھی لگا سکتے ہیں so اس طریقے سے ہمیں سلائے لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں پورے اس کے چاروں side ہمیں پورے میں اس طریقے سے کنارے کنارے اچھے سے اس کے سلائے لگا لینا ہے تاکہ یہ بلکل اچھے سے set ہو جائے so guys جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی ہمیں اس کے دوسرے side بھی سلائے لگا لینا ہے بلکل اس طریقے سے رکھتے بھی elastic کو دونوں ہی side اس کو ہم set کر لیں گے and guys ویڈیو اچھی لگے تو ضرور like کیجئے گا اور اپنے friends اور family کے ضرور share کیجئے گا اور اس کے بعد میں دو تین ویڈیوز اور ماسک لانے والی ہوں الگ الگ designs کی so guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور like کیجئے گا and جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ماسک بلکل complete ہو چکا ہے اور بہت ہی easy way میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے finishing کے ساتھ market جیسا بلکل گھر پر ready ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھے سے ready ہو گیا ہے so guys اگلے ویڈیوز میں میں الگ الگ small large medium type کر کے میں الگ الگ ماسک بنانے والی ہوں اور یہ ہمارا medium size تھا so guys thank you thank you for watching this video thank you so guys what will we do you 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 موسیقی